اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وحی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں ناصل فرما آمین میری بہنوں اور بائیوں آج پندرہ محرم الحرام کا دن ہے اور انگریزی کلنڈر کے اعتبار سے آج چودہ اگست کا دن ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ازادی کا دن ہے آج کے اس دن اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے اس اسلامی ملک کو ہر بری نظر سے ہر برے فتنہ فساد سے محفوظ رکھے اور اس ملک کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے والا بنا دے جس میں نہ کسی کی حق تلفی ہو اور جس میں نہ انصافی ہو ہر کوئی اپنے حق کا استعمال کر سکے اور ہر کوئی دین حق پر صدات المستقیم کے رستے پر چلنے والا بن سکے میری بہنوں اور بائیوں حقوق اللہ تو ربے کریں ماف فرما دے گا لیکن حقوق العباد کبھی بھی ماف نہ فرمائے گا تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنے حقوق کو پورا کیا کریں کیونکہ جب آپ کسی کا حق پورا ادا نہیں کر سکتے تو اس کا جواب آپ کو قیامت کے روز دینا ہوگا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے حقوق کو ادا کریں اور صحیح طریقے سے ادا کریں میری بہنوں اور بائیوں ربے کریم ہمیں سیرات المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے آمین میری بہنوں اور بائیوں آج پندرہ محرم الحرام کا دن ہے اور آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی صورت کا خاص عمل اور وظیفہ شر کرنے جا رہی ہوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے آج کسی وقت بھی کر لینا ہے میری بہنوں اور بائیوں قرآن پاک ایک بھابرکت کتاب ہے اور اس کا پڑھنا ہم سب کے لئے باعث رحمت کچھ ایسی صورتیں جن کو ہم تلاوت کر کے کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ صورت فلق اور صورت ناس ہمیں جادو جنات اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اسی ذہا صورت قریش بہت ہی بابرکت صورت ہے یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا وہ کھانا آپ کے لئے فوڈ پائزن نہیں بنے گا وہ کھانا آپ کے لئے بیماری کا باعث نہیں بنے گا وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائن نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا اور جو دوسرے دفعہ صورت قریش پڑھے گا اللہ پاک اس کو ایسا دستر ہواں صدا دیتا رہے گا بہترین اور اچھے سے اچھا عطا فرماتا رہے گا ظاہر ہے کہ روٹی سلکھی ہوگی تو دستر ہواں اچھا ہوگا اور اگر کوئی تیسرے مرتبہ صورت قریش کو پڑھے گا تو اس کی سات نسلوں کو بھی لا جواب دستر ہواں لا جواب کھانے میں اثر ہوں گے میری بہنوں اور بھائیوں آپ بھی آج سے اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیں اور زندگی میں آپ خود تبدیلی محسوس کریں گے میری بہنوں اور بھائیوں ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز جیسی بنبناہر سنتا ہوں اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں پھر میں جب گبڑا کر اور معروب ہو کر سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایا نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے سہن میں پھیل جاتا ہے پھر میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوٹا ہوں تو اس کی جلد ایک جانور جیسی ہے کہ جس کے جسم پر کانچے ہوں وہ میری طرف آگ کے شولے پھینکتا ہے میرا گمان ہوتا ہے کہ وہ مجھے بھی جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبود جانا تمہارے گھر میں رہنے والا بڑا جن ہے رب کعبہ کی قسم اے عبود جانا کیا تم جیسے کو بھی کوئی عزہ دینے والا ہے پھر فرمایا کہ تم میرے پاس دوات اور کاغذ لیراؤ جب وہ دونوں چیزیں لائیں گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اے ابو الحسن جو میں کہتا ہوں لکھو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ کیا لکھو تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات لکھو تو حضرت عبود جانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حد کو لیا اور لپپ لیا اور اپنے گھر کے اور اپنے گھر لے گیا اور اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری تو ایک چیخنے والے کی چیخ سے میں بیدار ہوا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ابو عبد جانہ ان کلمات نے ہمیں جلا ڈالا تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ اگر تم یہ حد مبارک یہاں سے اٹھا لو تو ہم تیرے گھر کبھی نہیں آئیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نہ تمہیں عزا دیں گے نہ تمہارے پروسیوں کو اور نہ اس جگہ پر جہاں پر یہ حد مبارک ہوگا تو حضرت عبود جانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مجھے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کی قسم میں اس حد کو یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں تو حضرت عبود جانہ فرماتے ہیں کہ رات بر جنوں کی چیخوں پکار اور رونا دونا جاری ہوا جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر ادا کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی جو میں نے رات میں جنوں سے سنی اور جو میں نے جنوں کو جواب دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبود جانہ کہ وہ حض اب اٹھا لو قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بیجا وہ جن قیامت تک عذاب کی تکلیف پاتے رہیں گے میری بہنوں اور بھائیوں اتنی براقات ہے قرآنی کلمات کی اب میں آپ کے ساتھ مختصر عمل اور وظیفہ شیر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نسلوں کو بھی مالا مال فرما دے گا تو اب یہ عمل یہ وظیفہ کیا ہے جس کی برکت سے آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہوں گی ہر بیماری سے بھی محفوظ ہوں گی اگر آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو وہ جرسے ہتم ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے صورت القریش کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے تو آج نماز مغرب سے پہلے اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لئے بیٹھیں تو تین مرتبہ صورت قریش کو پڑھ کر کھانا اپنا شروع کر دیں عمل کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ جب کھانا کھانے کے لئے بیٹھیں تو باوضو خالت میں بیٹھیں اور سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ تین مرتبہ صورت قریش کو پڑھ کر آہر میں بھی دروت پاک پڑھیں دروت پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنا کھانا شروع کر دیں اور اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اپنے گھر کی چھت پر صاف جگہ پر رکھ دیں تاکہ چرین پرند بھی آپ کے کھانے میں شامل ہو سکیں اور آپ کے لئے دعائیں کر سکیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزت میں وسط ہوگی ہیڑ و برکات ہوں گی اور آپ کا رزت کبھی بھی تنگ نہ ہوگا آپ کی نسلے بھی مالا مال ہوں گی اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوں گی میری بہنوں اور بائیوں یہ مختصر عمل یہ وظیفہ اپنی زنگی کا معمول بنا لیں لیکن آج اس عمل کو لازم کر لیں اس کے علاوہ اپنی زنگی کا آپ اس عمل کو معمول بنا سکتے ہیں میری بہنوں اور بائیوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ